السلام علیکم آج کے اس ویڈیو میں میں اردو میڈیوم والوں سے کچھ دو تین امپورٹنٹ باتیں کرنا چاہتا ہوں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اب دیڑ مہینہ تقریباً دیڑ مہینہ چالیس پینتالیس دن باقی ہے گروپ ٹو کے اقزام کے لئے اور کئی لوگ ایسے ہیں جن سے میری بات ہوتی تو وہ لوگ پہلے بولے تھے کہ ہم نہیں لکھتے لیکن اب بول رہے ہیں کہ ہم لکھیں گے کیونکہ اب حالات کچھ ایسے ہیں کہ ان کو لگرہ کے گروپ ٹو کا اقزام جو ہے ہم بھی کانٹ اگنور تو مطلب ہوا کا رخ دیکھ کے تیاری کر رہے ہیں اپنے ارادے اپنے پلاننگ پہ کام نہیں کر رہے بہرحال پینتالیس دن کوئی کم وقت بھی نہیں ہے اور کوئی زیادہ وقت بھی نہیں ہے تو میں اردو میڈیوم والے پوچھ رہے کے ساتھ کتابیں کہاں پہ ہے تو اردو اکیادمی کی طرف سے کچھ کتابیں آپ کے پاس ایسی زبردست تین کتابیں موجود ہیں آپ اپنے گھر بیٹھے آن لائن اس کو پی ڈی ایف ڈاؤن لوڈ کر کے آپ اگر آن لائن میں تو بلتا ہوں کہ ان کو جو ہے پرنٹ آؤٹ نکال کے بعض آپتہ اس کو پڑھئے ایک پانچ سو روپے ہوتے ہوں گے بڑ اس کا بہت بڑا فائدہ ہوتا تو تین کتابیں میں سیجیسٹ کرنے والا ہوں اردو اکیادمی کے فری آف کاسٹ آپ کو پی ڈی ایف میں ایویلیبل ہے اور وہ آپ کے گروپ ٹو اور گروپ ٹری میں تو گروپ ٹو کے اگزام میں چار پیپرز رہتے پرسٹ پیپر جنرل سٹیڈیز کر رہتا دوسرا جو پیپر رہتا انڈین ہسٹری تیلنگانہ ہسٹری کر رہتا تیسرا پیپر انڈین ایکانومی تیلنگانہ ایکانومی چوتھا جو ہے تیلنگانہ مومنٹ یہ گروپ ٹو کا ہے اور یہ گروپ ٹو کا اگزام کا جو پوشٹ رہتا یہ کافی بہتر ہے گورنمنٹ کے ٹیچرز کی جوب سے میں اس کو کم نہیں بڑھ رہا ہوں بٹ میں یہ بڑھ رہا ہوں کہ اس کو اگنور مت کریے لوگ کیا کر رہے ہیں ڈی اے سی ڈی اے سی بھالکے بھاگ رہے ہیں اوکے اچھی بات ہے بٹ گروپ ٹو کا جو آفیسر رہتا انہیں پچاس ٹیچرز کو ڈیل کر سکتا کل کے در آپ ایجوکیشن آفیسر رہتا منڈل ایجوکیشن آفیسر ڈی ای او ڈسٹک ایجوکیشن آفیسر آپ جا کے دیکھیں کتنے ٹیچرز جا کے ڈی اے او کے پاس جاتے اپنے گزارش لے کے کتنے اپنے بلز کو پاس کرانے کتنے ہیڈ ماسٹرز اور پرنسپلز جا کے ڈی اے او اس کے دفتر کے گول پھٹتے رہتے گروپ ٹو میں اس کا پرموشن آپ کو مل سکتا وہاں تک آپ جا سکتے گروپ ٹو میں تو یہ میں بڑھ رہا ہوں کہ کسی کو بھی اس طرح بننا اچھی بات ہے آپ سماج کو جو ہے اس کو تشکیل دے دے اچھی بات ہے بٹ میں یہ بڑھ رہا ہوں کہ اس کے طرف نے آپ کے پاس ضررین مواقع بھی ہے تو آج کا یہ دور ایسا ہے کہ آپ ہر چیز پہ آپ اپنے کریئر کو آزما سکتے اور محنت کرے تو آپ کچھ بھی حسن کر سکتے میں یہ بڑا ہے یہ چھوٹا ہے نہیں بڑھ رہا ہوں بٹ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کو کیا آپ اپنے پریورٹیز کو سیٹ کریں تو فرسٹ اب یہاں پہ جو اردو اکیادیمی کی جو ویب سائٹ ہے وہاں سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے وہ کونسا ویب سائٹ ہے اور کیسے آپ جا کے ڈائریکٹ ان کو داؤنلوڈ کر سکتے تو ایک منٹ میں ابھی میں اپنا سکرین بتا رہا ہوں تو میرے سکرین پہ یہاں پہ آپ کو دکھرا کہ اردو اکیادیمی ڈی ایس ڈاٹ کام سلاش سٹیڈی مٹیریل ڈی ایس پی ایسی گروپ سرویسز تو یہاں پہ آپ کو جو ہے جیسا گروپ ٹو کے چار پیپرس ہیں فرسٹ جنرل سٹیڈیز تو جنرل سٹیڈیز کے لئے یہاں پہ مطالعاتی مواد کتاب ون میں جو ہے یہاں پہ یہاں دکھ رہا ہے آپ کو کہ سٹیڈی مٹیریل ہے تو یہاں پہ عام معلومات وحالیہ واخیات تو کرنٹ ایفیٹس دوہزار بائیس کے بتا رہا تو اس پہ ڈیبنڈ مت کریے کتاب دوہزار بائیس کی ہے تو آپ کرنٹ ایفیٹس کے لئے دوسری ہمارے ویڈیوز دیکھتے ٹھیک ہے اور دوسرا جو ہے یہ آپ کو لوجیکل ریزننگ وغیرہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اینڈ ویرانمنٹ ٹھیک ہے یہ پیپر ون اب گروپ ٹو کا جو پیپر ٹو ہے وہ انڈیان ہسٹری تلنگانہ ہسٹری تو یہاں پہ آپ کو دکھرا دیکھئے کہ مطالعاتی مواد کتاب 3 میں آپ کو دیکھتا ہندوستانی تہزیب سقافت کلیر نہیں ہے لیکن کوشش کرتا ہوں کہ یہاں پہ انڈیان پولٹی بھی ہے ٹھیک ہے تو انڈیان پولٹی بھی آپ کو کام میں آئے گا پیپر ون کے لئے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اور بھی جو ہے ہندوستان کی امومی پولسیاں سماجی ترخی وغیرہ یہ سب جو ہے آپ کو انڈیان ہسٹری میں مدد کریں گے ٹھیک ہے تیلنگانہ ہسٹری کے لئے مطالعاتی مواد کتاب 2 یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ٹھیک ہے تو یہ یہ جو تری بکس ہیں ٹھیک ہے فرسٹ بک جو ہے آپ کو جنرل سٹیڈیز کے لئے کام میں آتا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور جو انڈویرانمنٹ کی پوائنٹ آف یو سے اور جو سیکنڈ بک ہے وہ انڈیان جیوگرفی تیلنگانہ جیوگرفی اور یہاں پہ آپ کو ہائے دیکھیں آپ ڈاؤنلوڈ کریں تو آپ کو معلوم ہوتا اور تیسری جو کتاب ہے وہ انڈیان ہسٹری اور انڈیان پالٹی وغیرہ پہ ہے تو یہ تین کتابیں تخریبن تخریبن میرے حساب سے پانچ سو چھ سو پیچ کے اوپر ہے بٹ میں یہ بتا رہا ہوں کہ آپ اگر ان کو پڑھیں گے پہ ہمارے خود کے ویڈیوز ہیں میرے تو crash course ہے تخریبن پندرہ سو لوگ اس کو دیکھیں تیس منٹ میں میں پوری تیلنگانہ کی ستر سال کی ہسٹری کو کور کر دیا وہ چیز وہاں پہ موجود ہے اور انڈیان اکانومی کو اگر آپ کو پڑھنا ہے تو ہندی میں اتنی زبرگست ویڈیوز ہے آپ خلی search کریں انڈیان اکانومی complete course 6-7 گھنٹوں کا complete ویڈیو وہاں پہ موجود ہے تو آپ اس طرح سے بہت ہندی میں پورے اردو میڈیوم والوں کو فائدہ ہو جاتا تو یہ آپ کر سکتے یہ آپ کے لئے ضررین موقع اور ایک دو باتے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے اس کو ایڈوکیشنل اپ ڈیٹ کنسیڈر کر سکتے وہ یہ ہے کہ گروپ 2 کا اگزام پوسٹ پور نہیں ہونے والا ہے ٹھیک ہے اور جو پوسٹ بڑھیں گے تو وہ شاید اب بڑھنے کا کوئی چانس نہیں ہے اس لیے کہ اگزام کے لیے 40 45 دن بڑھتی ہے تو بڑھنے کے لیے وہ لوگ الگ نوٹفیکیشن لاکھے پھر سے اس کو ریکروٹمنٹ کریں گے مگر موجودہ نوٹفیکیشن میں کوئی چینج نہیں کریں گے کیونکہ ان لوگوں کو دو دن پہلے ایک منسٹر ہیں ان کا نام ہے سریدھر بابو ٹھیک انہوں یہ بولے کہ ہم نہیں چاہ رہے ہیں لیگل اشیوز میں پڑھنا ٹھیک ہم ہم کو پوسٹ بڑھانا ہے تو ہم الگ نوٹفیکیشن لاکھے فیل اپ کریں گے بٹ موجودہ نوٹفیکیشن میں کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے دوسری بات آپ حضرات کے لیے یہ ہے جوب کیلنڈر بہت جلدی ریلیز ہونے والا ہے جس میں یہ بتایا جائیں گا کہ اگلے سال کیونکہ جوب کیلنڈر سال بھر میں کیا کیا ہوتا ریکروٹمنٹ تو شاید ہو سکتا کہ اس سال کتنے جوب کل کریں گے جوب کل کریں گے بٹ اس سال کا جاری کریں گے اور اس میں بڑے پیمانے پر جوب ہونے ہیں تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے اپنی تیاری پہ پوری محنت کریے اپنے وقت کو غنیمت جانیے ڈسٹریکشن میں مت پڑیے سوشل میڈیا کا استعمال کم کریے اپنے مقصد پہ لگ جائیے جو محنت کریں گا آگے اس کے لئے بہترین مواقع موجود ہے ڈینک یو سومت